کہ ہندوستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں دعوت دین کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے دعوت دین کا طریقہ کار ہندوستان کے موجودہ حالات میں ہی وہی اپنایا جائے گا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں شراضی طور پر ملتے تھے استماع سے خطاب کرتے تھے بہت سارے لوگ کہیں جمع ہوتے ہیں ان سے خطاب کرتے سب سے بڑا تو استماع جو دعوت کی شروعات ہوئی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑ پر چڑھے یا صباحہ کر کے لوگوں کو جمع کیا اور جب لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئے تو پھر آپ نے خطاب کیا تحہید کی دعوت دی اور انفراضی طور پر آپ پکہ کی گلیوں میں پھر سے جو بھی ملتے انہیں دین کی دعوت دیتے اعلان کرتے ہندوستان کے حالات مکہ کے حالات سے کوئی زیادہ خراب نہیں ہے وہاں تو مکہ میں آپ کے پیچھے پیچھے ابو الحب اور جیسے لوگ چلتے جاتے ہنگامہ مچاتے یہ طریقہ اپناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو زبانے کے لئے ہندوستان میں تو یہ صورت حال نہیں ہے ہاں کہاں بعض جگہوں پر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ لوگ دعوت دیتے ہیں تو وہاں کچھ لوگ شرارت پسند جمع ہو جاتے ہیں اور دعوت سے رکھتے ہیں ایسے وقت میں ان کو چاہیے کہ وہاں سے ہٹ جائیں ان سے علجنے کے بجائے وہاں سے ہٹ جائیں ورنہ دعوت کے میدان میں ہندوستان میں اس وقت کوئی زیادہ رکاوٹ نہیں ہے کہیں کہیں کوئی چھوڑتا ہے مگر کوئی زیادہ رکاوٹ نہیں ہے جو اس میدان میں نہیں ہیں وہ زیادہ ڈٹتے ہیں اور جو اس میدان میں ہے وہ اس کو کوئی مشکل کام نہیں جانتے ہیں